ان کے لیے تو میرے پاس ان کے مذہب کا بانی اشرف علی تھانوی بھی موجود ہے اب زندگ کہے گا تو اسے زندگ کہے گا تکی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی اور جو اس نے کہا کہ یہ مسلمان کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا اور یہ کہا کہ تم ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے اور یہ جتنے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تکی عثمانی کے بعد اشرف علی تھانوی پہ فی حالت البعد روحی کن تورسلوها تقبل الارد انی وہی نائبتی وہازی دولت الاشباہی قد حضرت فمدد یمینہ کا کئی تحضا بہا شفتی کہ دوری میں تمہیں روح بھیجتا تھا جو آستان کو چوم کے چلی جاتی تھی اب میں خود آیا ہوں یہ جسموں کی حاضری کا وقت ہے تو پھر اپنا دائیں ہاتھ بہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں بڑے چیلنج کرتا رہتا ہے مناظروں کے گھر بیٹھے تو میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم تو اس لیول پر ابھی نہیں آئے کہ ہمیں یا ہمارے کسی کو تم چیلنج کرو پہلے اپنے گھر میں تو تم پھیرا مارو ان پر تو فتوے لگاؤ کیا یہ تمہیں اس لعق سمجھتی ہیں کہ تم ان کے مسلکے دیوبند کی ترجمانی کرو کہ جو تمہارے بقول اشرف الی تھانوی زندیق بن رہا ہے یہ فتحہ و علماء بلہ دل حرام اس کے فتوے اگر میں پڑھ کر سناوں تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے اور اللہ کا فضل ہے کہ شاید پاکستان کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لحاظ سے پہلی بار بندہ ناچیز ہی یہ حوالہ پیش کر رہا ہو اگرچہ دعویٰ تو بڑے بڑوں کو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم امین ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہاں لزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامامی ربی صلی وآسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وآزم شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گہور بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعہ المبارک کے موقع پر آج فضاء اہل سنت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب زلجلال اس پر اپنے فضل و کرم سے عالی اثرات اور سمرات مرتب فرمائے بظاہر تو یہ ایک بالکل نیا اور عجیب و غریب ٹائٹل ہے کانفرنس کا اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی فضائی حدود ہیں جب بھی ان فضائی حدود کو دشمن کا کوئی میزائل برون یا کوئی تیارہ جنگی جہاز عبور کرتا ہے تو فوراً سب سے پہلے تو اس کا ادراک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مار گرہ جاتا ہے تو اہل سنت کی جو فضائی حدود ہیں ان کے اندر بھی جس وقت کوئی درون یا میزائل آل سنت پر حملہ کرنے کے لیے فضائی حدود کو عبور کرتا ہے تو ہم بھی اپنے ریڈار سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس حملے سے دنیا آل سنت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں پچھلے دنوں کراچی کے دو بند کے جو اس وقت ان کے بقول شیخ الاسلام بھی ہیں مفتی آزم بھی ہیں تقی عثمانی نے ایک تقریر کی اور اس کے رد میں پھر انہی کے ایک مناظر نے اس کا شدید رد کیا یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جالی شیخ الاسلام ہے اور یہ نامنہاد مفتی آزم ہے بلکہ زندگ تک کہ لفظ اس کے بارے میں بولے ویسے تو انہی کا مو اور انہی کی چپیڑ اس میں ہمیں مداخلت کی ضرورت نہیں لیکن جس موضوع پر یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ موضوع ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وصال حیات مبارکہ کا ہے تو اس بنیاد پر کیونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہیں کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی حیات حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں اور اس موضوع پر اس عقیدے پر پھر آگے اور سے بہت سے عقائد مرتب ہوتے ہیں اور حقیقی طور پر ختم نبوت کی جو تشریحات ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کافی مضبوط تعلق ہے اس بنیاد پر آج کا موضوع اور پھر اس کا آخری حصہ جو ہے وہ فضائع سنت جو روافظ کی طرف سے بعض شنگیزیاں ہیں اس کا بھی اس موضوع کے ساتھ کچھ تعلق ہے تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کہا ہم سال ہا سال سے وہ بیان کرتے آ رہے ہیں اور ہم ہی نہیں جب سے وہ واقعہ رون ما ہوا ساری امت میں ہر طرف اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدنا شیخ احمد قبیر رفائی قدس سیر العزیز رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اقدس پر مواجہ شریف کے سامنے جا کر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اشعار کی شکل میں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہاتھ بہر آیا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا یہ بات تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کی اس کے الفاظ بھی یعنی سوشل میڈیا پر تقریر کے موجود ہیں اس کے رد کے اندر ان کا ایک بزام خیش مناظر اس نے تقی عثمانی کو یہ کہا کہ ممبر پر یہ مفتی بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ لوگ اس کو شیخ علی اسلام کہتے ہیں اور حضرت اقدس کہتے ہیں اور یہ ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا اور اسے کہا کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے اور پھر اس نے کراچی کے جتنے بھی دیوبندی مفتی ہیں ان سب کو کہا علماء کو کہ یہ جس کو تم نے شیخ علی اسلام بنایا ہوا ہے اس کا تو عقیدہ بڑا غلط ہے اور کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا یعنی حضرت شیخ احمد قبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی والی بات اس نے کہا کہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ زندگی کی بات ہے اور پھر تکی عثمانی کو اس نے دعوت رجوع دی کہ تم اس اگلی تقریر میں توبہ کرو اور معافی مانگو رجوع کا مطلب پھر یعنی یہی بنا کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو یعنی جو ان کا آپس کا نظام ہے تو تم نیسرے سے کلمہ پڑو اور معافی مانگو اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ سلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نہیں آیا تو شیخ عامد کبیر رفائی رحم اللہ تعالی کے لئے کیسے آ سکتا یہ اس نے اپنی طرف سے ایک بھونڈا قیاس بھی پیش کیا اس کی یہ گفتگو بھی یعنی سوشل میڈیا پر موجود ہے آپ اس کا کلپ سن سکتے ہیں اس نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ جو تم نے بیان کیا یہ کس حدیث میں ہے اور اس کی صحیح سند پیش کرو کہتا ہے کس حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے تو چونکہ ان سارے لفظوں پر آگے بات سونی ہے اس واسطے اس کے لفظ جو بہو تھے میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی تو سب سے پہلے تو یہ جو حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی کی حاضری کا واقعہ ہے یہ محض واقعہ ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ بھی ہے اور ساتھ ایک عظیم بلی کی کرامت بھی ہے اور میں عراق میں چونکہ حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی کے مزار مقدس پر کئی بار حاضر ہوا ہوں اور عراق کے اندر یہ واقعہ تواتر کے ساتھ عوام میں بھی بیان کیا جاتا ہے یعنی نسل در نسل لوگوں کے اندر یہ رائج ہے یعنی میں جب عراق پڑھنے گیا ہوں تو اس سے پہلے اس سے باخبر تھا کئی تقریروں میں اس کا حوالہ دیا ہوا تھا تو وہاں کے مشایخ وہاں کے عوام ان سے اور دیگر کتابوں سے بھی اس واقعہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فتاوہ رضویہ شریف کے اندر یہ جلد نمبر اٹھائیس اس میں صفحہ نمبر تین سو ستر پر آل حضرت فاضل بریروی رحمت اللہ نے امام سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے اس کا ذکر کیا کہ جس وقت سید احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے یعنی پہلے دیگر جو میں حوالہ جات پیش کروں گا تو وہاں یہ بحث چل رہی ہے سیرت کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں کہ جب کوئی بندہ مدینہ منورہ جا رہا ہو تو اس کو سلام دے کر بھیجنا کہ رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا یہ جائز ہے اور یہ ہر دور میں رہا یہ بحث چلتے چلتے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ عامد کبیر رفائی کیونکہ عراق میں رہتے تھے تو جب کوئی بندہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا تھا تو اسے سلام دے کر بھیجتے تھے تو اس موقع پر وہ خود حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اشعار میں اس ہے تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ روحانی اور جسمانی حاضری میں کچھ فرق ہو تو پہلے بھی یہاں پر آستان مقدس چوم کے چلی جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا دائیں ہاتھ بہر نکالیں تا کہ میں اس کو بوسہ دے سکوں اشعار یہ ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلوها فی حالت البعد جب میں دور تھا روحی کنت ارسلوها تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا ماضی استمراری ہے بار بار میں نے روحانی حاضری تو دی تو وہ روح جب میں بھیجتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی تو میری طرف سے آ کر سرزمین مقدس کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی میرے نائب کی حیثیت سے وہ الارض سے مراد ہے روزہ پاک کے ساتھ جو زمین ہے یعنی آستان مقدس کو چوم کر چلی جاتی تھی وَهَذِهِ سورسز 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 یعنی یعنی اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں مسجد نبوی شریف میں چونکہ حج کا موقع تھا تو نوے ہزار کا مجمع تھا جس میں بڑے بڑے کتب اور غوث عبدال اوتاد بھی موجود تھے حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا اس وقت تم کو کچھ رشق ہوا تھا یعنی یہ کیا تمہارے اندر بھی ہے کہ کاش کہ میرے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بہر نکل تھا ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں اس وقت تو فرشتے رشق کر رہے تھے یعنی یہ اشرف الیتانوی نے مزید وضاحت کر دی اس واقعے کی کہ فرشتے بھی رشق کر رہے تھے پھر جس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ کو ہوش آیا اندیشہ ہوا کہ میں کہیں مخلوق کی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں تو تمام نوے ہزار کے مجمعہ کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ کہ میرے اوپر سے تم گزرو گے تو یہ ظاہر جو بڑائی ہے میرا تکبر ختم ہو جائے گا جو اندیشہ ہے کہ پیدا نہ ہو تو کسرس سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس طرح گزرے مگر بعض بزرگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ایسا کرتے تو ہم پر خدا کا کہر نازل ہو جاتا یہ ہے بزرگوں کی شان کیا ٹھکانہ ہے اب یہ اشرف الی تھانوی ادارہ تعلیفات اشرفیہ بیرون بورڈ گیٹ ملتان کی یہ چھپی ہوئی پانچویں جلد اور اس کے اندر یعنی جس بنیاد پر یہ تکی عثمانی کو زندگ کہہ رہا ہے مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اور کہہ کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بات بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ اشرف الی تھانوی کے ہاں سے بھی برامد ہو گئی تو یہ اصل میں یہ ہر ان کا جو بعد والا جنم ہوتا ہے وہ پہلو سے گمراہی میں فاسٹ آتا ہے یعنی وہ جب اشرف الی تھانوی بول رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی آپ نے نظریات سارے سامنے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر جس نے لکھا چھاپا سب کچھ اور اسی بریاد پر تقیر تقیر یعنی نے بیان بھی کر دیا لیکن یہ جو ان کے اندر مماتی گروپ ہے مماتی اب فیضائع احل سنت میں ڈرون مماتیوں کا سامنے آیا ہے تو یہ جو مماتی گروپ ہے ان کو اب یہ بھی برداشت نہیں چلو کسی نے بیان کر دیا ان میں سے چھپ کر جائیں یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو بھی آنی نہیں کر سکتا اور یہ کہ یہ زندگی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم آخرت کی فکر کرو اور تم اس سے توبہ کرو اور یہ کس حدیث میں آیا ہے اب اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اشرف علی تھانوی پیش کر دیا ہے اب قانون کے لحاظ سے تو ہمیں اور کسی حوالہ کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اشرف علی تھانوی سے کلیر ہو کے پھر ہماری طرف آئیں اس پہ سارے فتوے لگائیں اور ان کی سراحت کریں اور جو تک ہی عثمانی کو رجوع کی دعوت دی اب یہ تو رجوع بھی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پھر کوئی شوق ان کو ہو مناظرے کے چیلنج کا یا واحیات بولنے کا چونکہ وہ بظاہر اس کو حیات کہتے ہیں لیکن ہے واحیات پھر جو ہے وہ آگے بڑھے مگر ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس کے بہت زیادہ حوالہ جاتے ہیں یعنی امت میں جو چیزیں سینہ بسینہ یا تحریرن رائج ہوئیں جن کو امت مانتی ہے اب یہ دیوبند والے کیا اپنے بزرگوں کی یا پانچمی صدی کے لوگوں کی چھٹی صدی کی کیا وہ حدیث کی سند ان کی لے آتے ہیں یا وہاں سے سند کو اپنے تک ڈونڈتے ہیں روزانہ جمعے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں جن ذرائع کی بنیاد پر وہ بیان کرتے ہیں اس سے تو بڑے ذرائع اس بات کے موجود ہیں اور بڑے بڑے آئیمان اس کو ذکر کیا اس سلسلہ میں امام سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہیں ان کی کتاب وہ بھی فتوے کی الحاوی للفتاوہ اس کی دوسری جلد کے اندر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے دو سو اکسٹھ صفحے پر اور اوپر ٹائٹل ہے باقاعدہ یہ نہیں کہ بعض چیزیں کوئی لکھ کے راوی مسننے کا مقصد ہوتا ہے لکھ کے رد کرنا تو لکھی تو وہ بھی ہوتی ہے تو یہاں رد کرنا مقصد نہیں بلکہ ایک دعوے کو ثابت کرنا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اس فتوے میں اوپر ٹائٹل یہ دیا ہے ما وردہ فی من رعن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقزتن کہ جس نے بعد عزبی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا اس کی دلیلیں جاگتے ہوئے بعد عزبی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس نے کی اس کے اندر یہ انہوں نے ذکر کیا کہتے ہیں وَفِي بَادِ الْمَجَامِعِ حَجَّ سَيِّدِي أَحْمَدِ الرِّفَائِ کہ باز مجامی کے اندر موجود ہیں کہ شیخ آمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی نے حج کیا فَلَمَّا وَاقَفَ تِجَاحَ الْحُجْرَةِ شَرِیفَةِ انشَدَا جب حجرہ شریفہ اب جو آج نجدی یا جو مماتی ٹولہ ان کے نزدیک تو اس حجرہ کو شریفہ کہنا بھی جائز نہیں حجرہ شریفہ انشادہ تو شیر پڑے شیخ آمد کبیر رفائی رحمہ اللہ علیہ نے اور وہی شیر فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِ وَهِيَ نَائِبَتِ وَهَذِي دَوْلَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ حَدَرَتْ فَمْدُدْ يَمِینَا كَئِ تَحْذَابِهَا شَفَتِ کہ دوری میں تمہیں روح بھیجتا تھا جو آستان کو چوم کے چلی جاتی تھی اب میں خود آیا ہوں یہ جسموں کی حاضری کا وقت ہے تو پھر اپنا دایاں ہاتھ بہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسا دے سکوں لکھا ہے فَخَارَ جَتِلْ يَدُ الشَّرِیفَةُ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِیفِ فَقَبَّلَهَا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر پر نور سے باہر آیا اور حضرت شیخ آمند قبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بوسا دیا ایسے ہی منتحس سول على وسائل الوصول الى شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر کتاب ہے اس کی یہ چوتھی جلد ہے اس کے اندر فقی عبداللہ بن سعید انہوں نے اس کو لکھا اور یہ بھی تین سو ستاون سفے پر ہے انہوں نے یہاں امام سیوتی کا حوالہ دیا وَقَدْ أَلَّفَ الْإِمَامُ الْحَافِظِ جَلَادُ الدِّنَ السِّيُوتِ رحمہ اللہ تعالی رسالتاً سمّاہا تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک یعنی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے ان کا دیدار اور اندھیروں کو سویروں میں بدلنے والی کتاب قَالَ فِيهَا وَفِي بَعْدِ الْمَجَامِيَ أَنَّ سَيِّدِ أَحْمَدَ الْرِفَائِ رحمہ اللہ تعالی لَمَّا وَقَفَتِ جَال غُجْرَةِ النَّبَوِيَا الشریفہ انشادہ وہی لفظ ہو بہو یہ بھی آیا کہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر کیا تو اب بعد والی قوم نے لفظ بھی ہو بہو اسی طرح کے استعمال کیے اور یہاں وہی اشعار انہوں نے لکھے وَفِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِ کُن تُو اُرْسِلُهَا تُو قَبِّلُ الْأَرْدَ عَنِّي وَهِيَا نَائِبَاتِ وَهَذِي دَوْلَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ حَدَرَتْ فَمْدُدْ يَمِينَكَا كَيْتَحْضَى بِهَا شَفْحَةِ اس کے بعد جو مدینہ منورہ کے بارے میں مختلف کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اَدْدُرَّةُ السَّمِينَةِ فِي مَا لِزَائِرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ اَدْدُرَّةُ السَّمِينَةِ کے اندر بھی اس کو شیخ احمد بن احمد احمد بن محمد انہوں نے ذکر کیا ہے صفحہ نمبر ایک سو انتالیس پر ہے ایک سو انتالیس یہ وہی اشارہ فی حالت البعد روحی کنت و ارسلوها اور اس میں لکے فَمَدَّ يَدَهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَبَّلَهَ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بہر نکالا اور حضرت شیخ احمد قبیر غیفائی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بوسا دیا اس کے علاوہ عبدالغنی نابلسی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کا جو دیوان ہے اس میں بھی انہوں نے ان اشعار کو شامل کیا ہے جو ناتیہ دیوان ہے ان کا شیخ احمد قبیر غیفائی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے امام خفاجی بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور صیرت نگار بھی ہیں شفاظ شریف جو قاضی عیاز رحمت اللہ رہ کی ہے اس کی شرعہ نصیم الریاض اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے یہ جلد نمبر چار ہے پانچ سو تنتالیس صفے پر تذکرہ موجود ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے وکانا سیدی الشیخ احمد بن رفائی کل آمن یرسلو مع الحجاج السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیخ احمد قبیر رفائی ہر سال حجاج کو سلام دے کر بھیجتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فلمہ زارہو جب خود پہنچے زیارت کے لیے واقع تجاہ مرقادہی وانشادہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقاد منور کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے اب دیکھو یعنی یہ اس امت کی شان ہے کہ پہلی امتیں تو آپ نے انبیاء لے مسلام کی گفتگو بھی محفوظ نہ رکھ سکیں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حدیث رہی پانچ سو پچپن سال بعد سرکار کے ایک امتی نے محبت میں سرکار کے ساتھ جو اظہار کیا وہ بھی ہو وہ اسی طرح آگے امت نکل کرتی آئے اور یہاں انہوں نے جو لفظ دولت الاشباہ باقی ہر جگہ آ رہا ہے اس کی جگہ لکھا وہ حاضی نوبت الاشباہ ہے یہ جسموں کی حاضری کی باری ہے نوبت یہ اجسام کی حاضری کا وقت ہے تو فمدد یدے کا وہ یمینہ کی جگہ یہاں فمدد یدے کا کہ اپنے دونوں ہاتھ آپ بہر نکالیں کہ تاکہ میں ان کو بوسا دے سکوں فَقِيلَ إِنَّ الْيَدَ شَرِیفَةَ بَدَتْ لَهُ فَقَبَّلَهَا فَحَنِيَ اللَّهُ سُمَّ حَنِيَا تو یہ امام خفاجی کہتے ہیں کہ دست مبارک بہر نکلا اور انہوں نے بوسا دیا اور ساتھ یہ تبصرے میں لکھتے ہیں فَحَنِيَ اللَّهُ مُبَارَكُ ہو تُجھ کو اے احمد کبیر رفائی پھر تجھے مبارک ہو تمہارے لیے کتنے بڑے عزازات کی خوشخبری ہے کہ اللہ نے تجھے اس شرف سے مشرف فرمایا تو اسی کے لحاظ سے یہ کتاب ہے قِلَادَتُ الْجَوَاحِرِ فِي ذِكْرِ الْغَوْسِ الْرِفَائِ وَأَتْبَائِهِ الْأَكَابِرِ قِلَادَتُ الْجَوَاحِرِ یعنی نگینوں کا ہار تو یہ شیخ آمد کبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی اور آپ کے پیروکار جو سینکڑوں ولی کیونکہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں کہ سینکڑوں ولی آزاروں ولی آپ کے پھر سیلسلہ رفائیہ کی اندر موجود ہیں تو یہ لکھنے والے بھی ابو الحدہ سید محمد بن حسن رفائی ہیں اور شیخ آمد کبیر رفائی خود بھی سید ہیں اس کتاب کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر بہتر پر یہ لکھا اب یہ ساری عرب دنیا کی چپیوی کتابیں ہیں وَلَمَّا حَجَّ وَقَفَتِ جَهَلْ حُجْرَةِ شَرِیفَةِ النَّبَوِيَةِ وَأَنْشَدَ فِي حَالَتِ الْبُعْدِ رُوحِكُنْ تُرْسِلُهَا تُقَبِّلُ الْأَرْدَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاهِ كَدْ حَدَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْذَابِهَا شَفَتِي شیر لکھنے کے بعد کہتے ہیں فَخَرَدَتْ إِلَيْهِ الْيَدُ الشَّرِیفَ مِنَ الْقَبْرِ حَتَّى قَبَّلَهَا وَنَّاسُ يَنْزُرُونَ یعنی لوگ دیکھ رہے تھے لوگوں کے سامنے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو قبر پرنور سے بہر نکلا اس کو بوسا دیا حضرت شیخ آمد قبیر رفائی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے بہت سے دیگر بھی حوالہ جات ہیں اس وقت وہ سارے گنواے جائیں تو میں جیسے طرح کہہ رہا ہوں کہ عراق میں میں نے خود کتنی کتابوں میں یہ پڑھا کیونکہ میں پیشلے ٹائم حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرول عزیز کہ مزار مقدس پر جو بڑی لیبریری ہے المکتبت العام القادریا اس میں مطالع کرتا تھا جیس کے اندر بہت سے مختوتات بھی تھے بڑی تاریخی لیبریری یہاں تک کہ جب دیجلا میں مکتبیں پھینکے گئے تھے تو اس وقت منگولوں کے حملے کے بعد جو کتابیں وہاں سے نکال کے رکھی گئی تھی ان کے ساتھ بقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ منگولوں نے یہ نسخے جب انہوں نے یہاں قبضہ کیا تو دیجلا میں پھینکے تو اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا کچھ پڑے جاتے تھے کچھ نہیں پڑے جاتے تھے یعنی وہ بہت تاریخی لیبریری ہے اس کی انگنت حوالہ جات ہیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کمال کے بارے میں تو کوئی سندیسہ بھی دے دے انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آکے ابو جال نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں رات و رات آسمان پہ گیا ہوں عرش پہ گیا ہوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے تُو ابو جال ہے مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں تیرے بقول تو سچ فرماتے ہیں اور ادھر یعنی ان کو اتنا اندر سے مروڑ ہے کہ اگر وہ بات اس بندے نے کہہ دی جس کو یہ اپنے طور پر خود بھی شیخ الاسلامی مانتے ہیں اور یہ عشرف علی تھانوی جس کو حکیم الامت اپنے طور پر مانتے ہیں لیکن جب اس نے وہ بات لکھ دی تو ایک حقیقت ہے زمانے کی کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وسال حیات مبارکہ ثابت ہوتی ہے جس پر امت کا اجماع آیا ہے شایخ عبدالحق مدس دیلوی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اتنا بغض ہے ان کو کہ وہ بات اپنے نے بھی کی تو اسے بھی کہا یہ زندگ ہے اور پھر یہ نہ سوچا کہ جس نام پر انہوں نے مدارس بنائے ہوئے ہیں اشرفیہ اور جس نام پر یہ آگے سب کچھ کر رہے ہیں جن اپنے بڑوں کے نام پر ان کی کم مز کم آب حیات ہی پڑھ لیں قاسم نانوتوی کی یا دیگر جو اس کے ساتھ ملنے والے ہیں تو بہرحال اصل یہ لوگ اس رستے پہ چلے کہ جو آگے سے ہے ہی بند اگرچہ اس کو آگے سے بند نہ کہیں دیو بند کہیں مگر وہ ہے ہی بند انہیں پھر پلٹ کے اپنے پچھلوں کو کوسنا پڑتا ہے یا پھر ریکارڈ اپنا جلانا پڑتا ہے اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت اس نظریے پر ہیں جو صفہ پہ پڑھایا گیا اور آج اللہ کے فضل سے ہم اس پہ قائم ہیں اور یہ جو یہی شخص بڑے چیلنج کرتا رہتا ہے مناظروں کے گھر بیٹھے تو میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم تو اس لیول پر ابھی نہیں آئے کہ ہمیں یا ہمارے کسی کو تم چیلنج کرو پہلے اپنے گھر میں تو تم پھیرا مارو ان پر تو فتوے لگاؤ کیا یہ تمہیں اس لائق سمجھتی ہیں کہ تم ان کے مسلکے دیوبند کی ترجمانی کرو کہ جو تمہارے بقول اشرف علی تھانوی زندیق بن رہا ہے اور اس نے جو لکھا وہ مسلمان لکھی نہیں سکتا تو اس نے بطور تائید اور تاقید لکھا یہ نہیں کہ اس نے رد کرنے کے لیے لکھا تو تم پہلے کم مزگم جس بیس پہ کھڑے ہو کے ولیوں کو بھونکتے ہو کم مزگم اس بیس کے لحاظ سے تو اپنی زمین نیچے سے دیکھو کہ تم کھڑے کہاں ہو اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ نہیں نکلے تمہارے لیے کیسے نکلتے شیخ آمن کبیر کے لیے کیسے نکلتے یہ بھی میں زمین نظر کر دوں یہ میرے ہاتھ میں سلوط العارفین امام غزالی کی کتاب ہے جلد نمبر دو چونکہ ہم کسی کا اتنا بھی قرض نہیں رہنے دیتے اور اللہ کا فضل ہے کہ شاید پاکستان کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لحاظ سے پہلی بار بندہ ناچیز ہی یہ حوالہ پیش کر رہا ہو اگرچہ دعویٰ تو بڑے بڑوں کو ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اپنا آئی سے پہلے کے ریکارڈ سے یہ حوالہ دکھائے اور یہ بندہ جو مناظرے کے چیلنج کرنے والا ہے اور اپنے بڑوں کو بھی اس پر وہ تانو تشنی کا نشانہ بنا رہا ہے تو میرا کام ہے اس نے کہا اس سلسلہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر تو اب میں امام غزالی کا نام دے کر ان کی کتاب سے لکھا ہوا پیش کروں گا اب یہ تیری حمد دیکھنی ہے کہ تو امام غزالی پر فتوہ لگاتا ہے یا کچھ شرم آ جاتی ہے کتاب میں نے نہیں چھاپی دارالکوتو بالعلمیہ کی چھپی ہوئی ہے اور امت مسلمہ کا اتنا بڑا نام امام غزالی ان کی کتاب اس کے اندر باب و وفات فاطمہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کا باب اس میں اب یہ جو بھی اس نے اپنے رچ نکالنے ہے وہ امام غزالی کے خلاف میرا کام ہے امام غزالی کی کتاب سے یہ دکھا دینا اگر اس کے نزدیک امام غزالی معتبر نہیں تو پھر اس چیز کا بھی اظہار کرے یا اس کے نزدیک جو ہے اور کسی طرح کے یہ کتاب ان کی کتاب نہیں تو یہ بھی بتائے میں پورے وسوق کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں یہاں دو سو اکامن صفحے پر یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ تیار ہو گیا سم حاملہ علی باللیل علی الجنازہ تے الہ قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے وقت چارپائی جس پہ جسد کو رکھا جاتا ہے وہ لے کر سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک قبر پرنور کے سامنے جسد مبارک کو رکھا گیا پیش کیا گیا وَقَالَ أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگئی ہیں حاضی جسد مبارکہ لے کے کہا کہ یہ وہ آگئی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ سرکار سن رہے ہیں اور عقیدہ تھا کہ سرکار قبر میں زندہ و تابندہ ہیں یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں فَخَارَ جَ مِنَ الْقَبْرِ سَعْدَانِ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کلائیاں ہاتھ اور کلائیاں قبر سے بہر آگئیں فَخَارَ جَ مِنَ الْقَبْرِ سَعْدَانِ وَكَالَ إِلَيَّ وَلَدِ کہا میری طرف دے دو انہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں وَقُرْتَائِنِ اَنَيَّ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں فَآخَذَهَا مِنْ عَلِيٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصول کر لیا پکڑ لیا ثُمَّ اُخْطُلِفَتِ الْأَخْبَارُ فِي بَعْدِهَا رَدَّهَا إِلَىٰ عَلِيٍ وَدَفَنَهَا بِبَقِيِّ الْغَرْقَدِ وَفِي بَعْدِهَا مَا رَدَّهَا اس کے بارے میں پھر آگے اخبار کے اندر روایات میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلی یہ ہے کہ واپس کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کو بقی شریف میں جسد مطاہرہ کو دفن کیا گیا سپرد خاک کیا گیا اور دوسری میں ہے کہ واپس نہیں کیا یہ اب امام غزالی کی کتاب ہے اور یہ اس کا صفحہ ہے ہمارا مسلک اس روایت پہ قائم نہیں وہ ہمارے دلائل سما کے اور دیگر وہ سارے علیدہ قرآن و سنت سے ہیں لیکن اس کا یہ مطالبہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ نہیں نکلے تو شیخ احمد قبیل کے لیے کہاں نکلتے تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ تیرے پاس ریکارڈ کونسا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات کے لحاظ سے کہ کب انہوں نے تقاضہ کیا یا ان کے لیے تقاضہ کیا گیا تو ہاتھ نہیں نکلے یعنی یہ بلا وجہ تھوک سے جھوٹ بولتے ہیں کہ کون چیک کرے گا کون حوالہ دے گا کس کے پاس ہوگا کہاں سے یہ ثابت ہوگا اب میں نے تو غزالی کو پیش کیا اب تم کوئی غزالی پیش کرو جو کہے کہ ہاتھ نہیں نکلے اب ان ساری باتوں کے لحاظ سے وہ اپنے شیخ علیہ السلام کو کہتا ہے تاکیس مانی کو کہ یہ تو جو فتاوہ علماء بلد الحرام ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ منگھڑت ہے اب فتاوہ علماء بلد الحرام جو آج کے مرتزقہ ہیں قرائے کے مفتی ان میں سے ایک مفتی نے اگر لکھ دیا تو کیا اس مفتی کو غزالی کے برابر تو لوگے جو صرف ریالوں کی خاطر اور مالوں کی خاطر اپنے فتوے دیتے ہیں یہ فتاوہ علماء بلد الحرام اس کے فتوے اگر میں پڑھ کے سناوں تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے اس میں صرف تین فتووں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کے مطابق پاکستان کے اندر یہ سارے لوگ ہم مارپرت اوپر ویسے ہی فتوہ ان کا خود یہ سارے لوگ بھی مشرق قرار پاتے ہیں کیوں پوچھا گیا کیا قومی ترانے کے لیے عدب سے کھڑا ہونا جائز ہے یہ قومی ترانے کے لیے چودہ اگست آگے پیشے کبھی بھی اسمیلی سکولوں میں ہوتی ہر جگہ کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے قومی ترانے کے لیے یا کسی بھی ملک کے قومی ترانے کے لیے خود سعودی عرب کا بھی قومی ترانہ ہے تو جواب لا یجوز للمسلم القیام اعظام لئی عالم وطنین او سلام وطنین کسی ملک کے جھنڈے یا کسی کے قومی ترانے کے لیے تازیماً کھڑا ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے بل ہوا من البدع المنکرہ اللہ تی لم تکن فی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ مُنَافِيَةُ لِكَمَالِ تَوْحِيدِ وَذِرِيَّا الْشِرْكِ بر ایک شرک سے پہلے تو ان کی لگتی نہیں کہ یہ شرک کا ایک ذریعہ ہے اب اگر ان کا یہ فتوہ پاکستان کے عوام کو سنا دیا جائے کہ یہ تو تمہارے قومی پرچم کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک قرار دیتے ہیں صرف مزارات پہ جانا نہیں اور قومی ترانہ سننا بھی احضاماً تازیماً کھڑے ہونا چلو یہ تو ملک کا جھنڈا ہے اور ان کا تو فتوہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو چومے قرآن مجید کو وہ باقی متبرک مقامات تو اپنی جگہ رہ گئے خود قرآن مجید کو تو اس کا شریح حکم کیا ہے یہ صفحہ نمبر چار سو چودہ پہ ہے ما حکم تقبیل القرآن قرآن کو چومنے کا کیا حکم ہے قرآن کو کہتے ہیں لا نعلم دلیلاً على مشروعیت تقبیل القرآن الكریم کہ قرآن کریم کو چومنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہاں دا قرآن کو چومنا بھی جائز نہیں اور ساتھ یہ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں کیا پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم ہم تو آگے بھی پڑھتے ہیں وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ تو صدق اللہ العظیم کے بارے میں پوچھا گیا یہ صفحہ نمبر چار سو دس پر ہے حُکْمُ قَوْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اند انتہائِ قرآنِ 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 جب ختم کی جائے تو صدق اللہ العظیم پڑھنا کیسا ہے جواب حَاظَ لَا أَسْلَى لَهُ اس کی کوئی بنیاد نہیں وَلَا يَمْبَغِي اَتْيَادُهُ اور اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے بَلْ هُوَا عَلَى الْقَائِدَةِ شَرْعِيَةِ مِنْ قَبِيلِ الْبِدْعَي یہ بیدتوں کے قبیلے سے ہے اب دیوبند والے سارے قاری تو ویسی بھی دی ہو گئے سارے پڑھتے ہیں یہ ہے بند گلی کہ اس لیے ان کو دیوبند کہتے ہیں کہ ہر باد والے کا پہلے نے رستہ بند کیا ہے اب جن کا یہ حوالہ دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے نے فتح علماء بلد الحرام انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقع ہے اب ان کی فقاحت تو یہ ہے اور ان کا فقی مقام یہ ہے ادھر ہیں امام سیوتی امام غزالی اور اتنے بڑے بڑے اکابر اجلہ اور ادھر وہ جو قصے میں نے لونڈے ڈھگیا دا مل ڈھائی روپے والا مفتی جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ساری امت پر معاذ اللہ سندیق ہونے کے فتوے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ داغ رہیں یہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہاتھ نکلے یہ دیکھو وفا الوفا بے اخبار دار المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی خبریں یہ چوتھی جلد اس کی امام سمہودی اس میں یہ بھی لکھا ہے اور یہ چونکہ ہم ہیں علی والے تو یہ بھی آج کی اس ماحول میں شاید پاکستان کی آفاق میں میں ہی پہلی بار پیش کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر باقی کسی نے پیش کیا تو وہ پہلے اس کی کوئی ریکارڈ کی تقریب دکھا دے کہ یہ تو ہم مدتوں سے پیش کرتے آ رہے ہیں ایک سو بیاسی صفحہ چوتھی جلد کا امام سمہودی بہت بڑا نام ہے وفا والوفا کے اندر ایک شخص نے مسجد نبی شریف کے اندر تاجدارِ حل عطا حضرتِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ کہہ دیئے بہت صدیان بعد کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو چکا تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا اس کی بھی یعنی تاریخ کے لحاظ سے تیون موجود ہے جب اس شخص نے ایسا کوئی جملہ کہا تو یہ پوری سند لکھی ہوئی ہے امام سمہودی نے یحییٰ سے یحییٰ نے آگے تمام اس بندے تک جس کا یہ قولہ سند لکھی ہے یعنی جو اس واقعے کا گواہ ہے کہ جب کسی بد بخت نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کو گفتگو کی تو یہ راوی کہتے ہیں رئی تو کفن خرجت من القبر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ایک ہتھیلی دیکھی جو ہتھیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پرنور سے بہر آئی اور کہتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ ہتھیلی کے ساتھ اندر سے آواز بھی آ رہی تھی کیا قذبتا یا عدو واللہ اے مولا علی کے خلاف بکواز کرنے والے تو جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے قذبتا یا کافر مراراً اے کافر تو جھوٹ بول رہا ہے یہ کئی بار اندر سے آواز آئی چونکہ وہ ماذا اللہ بات اتنی کڑوی تھی اس میں بھی شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تحفظ پیش نظر تھا چونکہ کہنے والے نے ماذا اللہ یہ کہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یمن کا قاضی بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ میرٹ پر نہیں بنے تھے ماذا اللہ اس نے کہا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی تھی اور ان کی سفارش کی بنیاد پر انہیں قاضی بنایا گیا تھا یہ بات تھی کہ جس کے لیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہات مبارک قبر سے باہر آیا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مقدس پر یہ راوی نے دیکھا کہ یہ آواز آ رہی ہے قضبتا یا عدو واللہ اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بور رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا میرٹ تھا وہ حق دار تھے ان کی صلاحیتیں تھی اور خود زبان نبوت نے جو ما ینتیکو ان الحوائن ہوا اللہ وحیو یوہا ان کا یہ فیصلہ تھا اس کے مطابق جو ہے ان کو بھیج آ گیا تو یہ دیکھو اعتراض کرنے والے تو انہوں نے صرف لاف ہی مارنی ہوتی ہے لیکن اللہ کا فضل ہے جو ہی فضائے اہل سنت میں کوئی ایسی ایسا کچھ امگادڑ یا کوا رونما ہوتا ہے تو آل حضرت کے روحانی ریڈار کے ذریعے سے ہمیں جب پتا چلتا ہے تو اس طرح اب یہ ہماری مجبوری ہے وہ ڈرون کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو کس طرح کا بھی ہو تو دین کا تحفظ اور دین کا دفاع یہ ایک مجبوری ہے کیونکہ ہمارا کمپرومائز دین کے ساتھ ہے آج بڑے لوگ ہیں جنہیں جب کوئی جواب نہیں آتا تو ہمیں ناسبی کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں جس طرح ہم ناسبیوں کی ایسی تیسی کرتے ہیں تم بھی ذرا روافظیوں اور تفضیلیوں کی ایسی تیسی کر کے دکھاؤ جس طرح تم روافظ اور تفضیلیوں کی گود میں جا کے بیٹے ہوئے ہو ہمیں بھی دکھاؤ یعنی کم از کم عوام احل سنت کو یہ سوچنا چاہیے کہ تانہ تو اب قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں تو تانہ تو وہ بھی ہمیں دیتے ہیں تو صرف تان نہیں حقیقت کہ ہم انہیں تفضیلی کہیں رافظی کہیں تو انہیں داد مل رہی ہے روافظ سے روافظ ان کے کسیدے پڑ رہے ہیں اور روافظ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک یہ ناسبی تھے اب یہ صحیح مسئلک پہ آئے ہیں لیکن ہمیں کل دیکھو یا پرسوں دیکھو یا آج دیکھو اور اللہ استقامت دے آخری سانس تک انشاءاللہ اسی رستے پہ ہیں جسے آج فکرِ رضا کہا جاتا ہے کل فکرِ گنجے بخش کہا جاتا تھا اس سے پہلے فکرِ بخاری اور فکرِ ابی حنیفہ کہا جاتا تھا اور اس سے پہلے فکرِ حسنین کریمین کہا جاتا تھا فکرِ اہلِ بیعت اور فکرِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا تھا اس بنیاد پر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان یہاں سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ہیں علی والے کیونکہ میری سند پاکستان میں اجازتِ تدریسِ علوم شاید کوئی ایک بندہ بھی دوسرا نہ ہو کہ جس کی سند مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک ان اہمہ کے ذریعے جاتی ہو جن اہمہ کے ذریعے میری سند پہنچتی ہے جو بغداد شریف سے مجھے میرے شیخ نے لکھ کر اپنے ہاتھوں سے دی بات سمیٹنے سے پہلے ہم نے گزشتہ سال عقیدہِ معصومیت کے لحاظ سے جو گفتگو کی تھی اگرچہ اس کی بیس کئی سالوں پر محیط ہے ہم راہ جہاد میں تھے لیکن کچھ لوگوں کو اتنی تلاش تھی کہ کاش ان کی کو بھی غلطی نکلے اور میں یہ برملہ کہتا ہوں کہ میں غلطی سے پاک نہیں خطا سے پاک نہیں لیکن وہ جو کچھ بیان کیا گیا تھا وہ مسئلہ کی حل سنت تھا اور اس کے خلاف میں حوالہ جات روافض کی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں کہ جس بیس پر آج انہوں نے ہمیں گالی دی اور ہمارا ایک نام رکھا روافض نے وہی خطائی نام امام بخاری کا رکھا روافض کی کتابوں سے میں دکھاتا ہوں آج یہ لونڈے لونڈے لوگ انہیں پتہ نہیں کہ ہم جنگ کس میدان میں لڑ رہے ہیں روافض نے امام مسلم کو خطائی لکھا روافض نے امام رازی کو خطائی لکھا امام سیوتی کو خطائی لکھا کس بر مسئلہ معصومیت میں یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر کسی کا یہ حصہ نہیں کہ جو بڑوں کو کہا گیا ہو وہ اسے بھی کہا جائے کیونکہ اس کے لیے تو بڑے لمبے سورسز چاہیئے روحیں اکٹھی رہی ہوں اوپر تو پھر آکے دنیا میں اب دیکھو آج یہ لوگ کہ ان کے ذمہ اللہ کی جو عزت ہے اس پہ پہرہ دینا نہیں کیا اللہ کا کلم آئینوں نے نہیں پڑا اس ملعون عمر زلیل کے لیے کیا ایک لفظ بھی اس ٹولے سے سنا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبینہ گالیاں دینے والے بہر جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ہم تو جا ہی نہیں سکتے اتنا تو یہ کرز اتار دیتے کہ وہاں کسی سڑک پر اسے چار جوتے ہی مار دیتے تو کچھ تو اپنا ریکارڈ سہی کر لیتے آج پاکستان میں ایک سید تین مہینوں سے جیل میں ہے مزفرگر تحصیل جتوئی کا سید عالم دین اس کا جرم کیا ہے یہ اس کی ایف ای آر میرے پاس موجود ہے جرم یہ لکھا ہے اس ایف ای آر میں کہ اس ملزم مذکور نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کی یہ گستاخی کر رہا تھا یعنی وہ شکایت کرنے والا کہتا ہے کیا گستاخی کر رہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتا میں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم نہیں مانتا یہ جرم بتا کر ایف ای آر کٹوائیے یہ تو یہ تو ہمارا چونہ صدیوں کا عقیدہ ہے یہ نوبت کیوں پیش آئی یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور معصوم نہیں نبی صرف معصوم ہیں ہمارا بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معصومہ کا عقیدہ نہیں تو میں کہتا ہوں کہاں مرے ہوے ہو تمہارے عقیدے کو جو کتابوں میں ہے جب تم نے بیان کرنا چھوڑا اپنے جرسوں میں یا جس نے بیان کیا تم نے خود اس پہ حملہ کیا تو آج غیروں نے تمہارے عقیدے کو گستاخی قرار دیا یہ پاکستان کی حکومت کی ایف ای آر میں اس عقیدے کو گستاخی لکھا ہوا ہے جو قرآن میں ہے جو سنت میں ہے جو اہلِ بیعت کا عقیدہ ہے جو چودہ صدیوں کا عقیدہ ہے جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے یہ جعوبت کیوں پیش آئی کہ انہوں نے پہلے پیروں اور کئی مفتیوں کو کئی پیروں کو اس سلسلے میں اپنے ساتھ ملایا تو پھر تو یہ تو تمہارے دنیا سے جانے والوں پر بھی افیاریں کاٹ رہے ہیں اگر یہ سید محمد تارک شاہ بخاری تحصیل جتوئی ظلہ مظفرگر کا ہمارا عظیم خطیب یہ لفظ بولنے پر یہ گستاخ بنا ہے تو پھر تو ہماری چودہ صدیوں پر افیار کٹ گئی ہے اور یہ ٹولہ کیا ان کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ جن اکابر کے نام پر آج بھی کھاتے ہیں ان کے مسلک کو اتنی بڑی گالی مل رہی ہے اور پہرے داروں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اب تین مہینے سے اس شخص کی زمانت نہیں ہوئی اور اسے خطرناک دیشتگردوں کی چکی میں رکھا گیا ہے اس کا جرم کیا ہے اس نے تو قرآن سنت سنت مطابق بیان کیا میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہتا ہوں اس پر اب مزید سبر نہیں ہو سکے گا اس فرقے سے یا تو ہمارا مناظرہ کرواؤ وہ اپنا موقف ثابت کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ معصومہ نہیں تو اس نے توہین کی اور اس کی جب کوئی دلیل نہیں تو ہم اس ملک کی غالب اقصریت ہیں اور یہ قرآن و سنت کا موقف ہے اب ایرانی فنڈ یا برطانوی فنڈ کی بنیاد پر یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ پورے مسلک کو گالی دی جا رہی ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے افسوس ہے مجھے ملتان مزفرگر اور اس علاقے کے سادات پر پیرانے طریقت پر مفتیان کرام پر کہاں وہ سوئی ہوئے ہیں جو اپنے مدارس میں نبراز تو پڑھا رہے ہیں جو اپنے مدارس کے اندر شراکر تو پڑھا رہے ہیں جو اپنے مدارس میں تفسیر اور حدیث کا درست تو دیکھ رہے ہیں لیکن انہی کے علاقے کے اندر جو روزانہ پڑھاتے ہیں اس پر اپنے گریبان بچائیں گے یعنی آج نکلنا چاہیے سوچنا چاہیے اب مخالفین کے پاس اگر ڈنڈا ہے کسی کسی علاقے میں یا پیسہ ہے تو وہ چودہ صدیوں پہ بار کرتے رہیں اس علاقے کے مفتیان کرام علماء کرام کو اب میں نام لیے بغیر بساد اپیل کہہ رہا ہوں بساد احترام اپیل کر رہا ہوں لیکن پھر مجھے نام بھی لینے پڑیں گے اور میں کہوں گا یا پھر اپنے مدارس سے یہ عقیدہ پڑھانا چھوڑ دو اور یا جس نے یہ ازان دی ہے کم از کم اس کی ملاقات تو کرو ان سے اس کے حق میں فتوہ نہیں دیا جا رہا دو بند والوں نے فتوہ دے دیا خیر المدارس سے یہ سارے ہاتھ چمانے پر بیٹھے ہوئے یہ وہ مسئلہ معصومیت ہے جس کے لیے چار مہینے میں پیسگی جیل کاٹ کے آیا ہوں کہ اگر میں نہ آواز بلند کرتا تو پھر شاید آج ہر شہر سے دس بارہ پکڑے ہوئے ہوتے کہ یہ توہین فاطمہ کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ معصومہ نہیں ہم نے تو جیل میں بھی بار ہا سب افسران بالا کو کہا ہمارا یہاں مناظرہ کراؤ کسی بھی نوبت پر کسی ایک لمحے بھی ہم اسے پیشے نہیں ہٹے اب دیکھو اس بیچارے سید کو بیچارہ ان حالات کے لحاظ سے کہہ رہوں ویسے تو عظیم سید ہیں اب صلح کے لیے پتہ کیا لکھویا جا رہا ہے وہ نہیں لکھیں گے لیکن لکھوانے والے کیا لکھوانا چاہتے ہیں یہ تحریر میرے پاس پہنچی جو روافظ نے تیار کی کہ اسے بہر تب نکلنے دیں جب اس پہ دسخط کرے تو اس طرح تو پھر ہر خطیب کو ڈیل میں ڈلوائیں گے اور کہیں کہ نکلے گا تب جب یہ ہمارے مسلک کو مانے تو یہ ہم پہ غیروں کا مسلک مسلک کیا جا رہا ہے لکھا یہ ہے ان مولانا کا نام لکھ کر کہ میں نے جو یہ کہا قرآن حدیث سے بے خبر ہو کر بے خبر ہو کر نادانستہ طور پر سہون تقریر میں یہ کہہ دیا کہ وہ معصومہ نہیں یہ میں نے سہون قرآن سنت سے بے خبر ہو کر کہہ دیا وہ پاک ہستیاں جو قرآن حدیث کے مطابق معصومین ہیں ان کی شان کے اندر میں نے حتق کی کہ میں نے ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی جو معصومین ہیں یعنی صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی معصومیت پر دستخط نہیں کروانا چاہتے بارہ آئیمہ کے لحاظ سے تو اگر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس سوسائیٹی کے اندر تو ڈوب مرنا چاہیے کس مو سے اہل سنت پھر اہل سنت کہلوائیں کہ ان کے خطیبوں کو بند کر کے رفضی بنو پھر بہر نکلوگے ورنہ اندر ہی رہو اور یہ کہو جو گھڑا ہوا قیدہ ہے کہو یہ قرآن سنت سے ثابت ہے اور جو قرآن سنت سے ثابت ہے وہ کہو وہ غلط ہے وہ توہین ہے یہ دھندہ ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ ڈفلیاں بجاتے پھر رہے ہیں ابھی تک ان کو جھاگ نہیں آئی اس بنیاد پر اس لمحہ کے اندر میں ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان مفتیان کرام کو پیران طریقت کو کہ جو مسئلے کی حساسیت کو سمجھ گئے اور حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں اور ہمارے پنجاب کے اندر آستان آلیہ کوٹلا شریف جو کہ بر سغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق پر شریف کے بانی حضرت شیر ربانی رحم اللہ تعالی کا پیر خانہ ہے کوٹلا شریف کے صحب ذات گان بالخصوص حضرت ڈاکٹر میاں محمد سغیر احمد مجددی اور حضرت مفتی محمد تنویر احمد نقش بندی ان دونوں حضرات نے اپنی پیری مریدی کی پرواہ کیے بغیر تم بھی گواہی دوگے یا میں کوئی ان کی خوش آمد نہیں کر رہا اور نہ اس لیے کہ وہ اس موقف پہ نکلے کہ میری بات تھی نہیں وہ اہل سنت کے لیے نکلے وہ مجدد الفیسانی کے لیے نکلے وہ امام احمد رضا بریلوی کے لیے نکلے وہ شیر ربانی خاکے بنا رہے ہیں میں مضمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی حق پرستوں کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ سالہ سال سے غازی ممتا حسین قادری کی تحریک ہو تو جنہوں نے داتا صاحب تشدد برداشت کیا جب بڑے بڑے لیڈر غیر حاضر تھے وہ میاں مفتی محمد تنویر احمد صاحب ہیں میاں صغیر صاحب اس زمانے میں ہمارے زلی صدر تھے جب ابھی تحریک چل رہی تھی فیضاباد سے پہلے وہ دھرنا جو غازی صاحب کے چیلم پر دی چوک میں تھا جو ریال دھرنا تھا ہمیں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا سوائے مدینہ منورہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہمیں کوئی نہیں پتا تھا کہ ہم زندہ یہاں سے جائیں گے واپس یا کیا ہوگا اس دھرنے کے اندر بھی جب پتے اور گھاس کھا کے گزارہ کیا جا رہا تھا کچھ دھرنوں میں تو بڑی ڈیسیں پہنچتی رہی لیکن اس وہاں بھی ان صحبزادگان نے ساتھ دیا تب ظہر ہے کہ جنہوں نے دیا لوگ ان کو نام تو لیں گے اور جو گھر بیٹھے رہے ان کا نہیں لیں گے اب اس بنیاد پر کسی کو حسد بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں کہ جو آج کسی اندی عقیدت میں آکر اتنے اچھے کردار والے روشن کردار والے صحبزادگان کے خلاف وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ایک بات میں اس موقع پر بھی برملا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کال برطانیہ میں بھی کچھ لوگ لگی ہوئی ہے رب کعبہ کی قسم ہے یہ میرا پورا یقین ہے سو فی صد عقیدہ معصومیت میں جن لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختتام ان کا خیر پر ہو تو پھر انہیں پلٹ کے مسئل احل سنت پہ آنا پڑے گا وہ آج کال اس میں ہے کہ ہم نے جو گستاخی کی تو اس نے بھی کی وہ بھی توبہ کرے ہم بھی توبہ کرے میں کہتا ہوں پوری دنیا کے علماء کو گواہ بنا کر میں نے مسئلہ کے احل سنت پیچ کیا گستاخی اس نے کی جس نے صحابہ کو پاگل کہا گستاخی اس نے کی جس نے حضرت عبداللہ بن عمر کی نکلے لگائی گستاخی اس نے کی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال پر تنقید کی ہمارے مجاہدہ کہ ہم پلہ کسی کی گالیوں کو مت تو لو ہاں کسی کو شک ہے تو چودہ چوبیس گھنٹے دنیا کا کوئی مخالف وہ بات کر لے ہم سے ہم نے مسئلہ کی حل سنت پیش کیا اور اگر آج ہم نہ کرتے تو نہ جانے کتنے لوگ جیلوں میں اس مسئلہ کی بنیاد پر ڈالے جاتے اور نہ جانے کتنے پھر لکھ کے دس خط کر کے باہر آکے تو اس واسطے کوئی کسی بھول میں نہ رہے کسی بڑی سے بڑی خان کا کا سجادہ نشیم پس پلٹ کے مسئلہ اہل سنت پیاؤ تم سننی نہیں رہے ہو یہ صرف میری بات نہیں میرے مسئلہ کی بات ہے مجھے گالیاں دینے والے میں ان سے ابھی گالیوں کا بدلہ نہیں لینا چاہتا لیکن مسئلہ سے بغاوت کرنے والوں کو شریعت معاف نہیں کرتی تو ہم کیسے معاف کریں اور جس وقت کوئی سید کفر سے نیچے نیچے گمراہی پر ہو تو پھر عدب بھی ہے احترام بھی ہے اور جب کوئی تان کر کے صحابہ پر اگرچہ وہ کسی روپ میں ہو داڑی سفید ہو یا سرخ ہو یا سیاہ ہو تو پھر صرف تفضیلیت نہیں رہتی پھر رفض ہے اور رفض کا حکم اور ہے آج فیس بک پہ وہ شریعتیں بیان کرتے پھر رہے ہیں جن کے ان کو شریعت نہیں آئی جنہوں کو ہائر کیا گیا تھا شریعت بیان کرنے کے لیے اس واسطے میں اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہ تجھے سارا پتہ جو تھا تو پھر ایک بار ان کو کہہ دینا تھا وہ لوگ جنہیں مخالف فریق نے اپنے مسلک گھڑے ہوئے مسلک کے تحفظ کے لیے ہائر کیا بدقسمتی سے انہیں ان دلائل کی خبر ہی نہیں کہ مسئلہ ہے کیا اور میں پھر بھی ان کی آقبت کے لیے آقبت ان کی سمر جائے دے رہا ہوں کہ پلٹ کے واپس آؤ پلٹ کے واپس اہل سنت کے پلٹ فارم پر چونکہ تم جس ٹریک پہ چڑھ گئے ہو اس کے اختتام میں جنت نہیں جہنم ہے اور ساتھ ہی میں کوٹلا شریف کے سہبزاد گان کو یہ کہوں گا چونکہ ہم نے تو اس سلسلہ میں جتنا میڈیا ٹرائل شخص شاہدی ہو جس کی اتنے خاکے بنے ہوں جس کو اتنی گالیاں دی گئی ہوں جس کے پتلے جرائے گئے ہوں جس کے خلاف درنے دیے گئے ہوں جلوس نکالے گئے ہوں پریس کانفرنس کی گئی ہوں اسمبلیوں میں قرار دادیں جالی منظور کروائی گئی ہوں حق کی خاطر یہ شرف صرف میرا ہے اور میں ان صاحب دادوں کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين